بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اینو خوش حمدی دوستو میں ہوں آپ کا اپنا بھائی زید حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زید چانڈیو بلاک دوستو آج ایک نئی اور زبردست ویڈیو لے کے آپ سب دوستوں خیدوت میں حاضر ہوا ہوں آج کی جو ویڈیو یہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دوست یہ پوچھ رہتے کہ بھائی ہمارے جو تیتریں وہ بہت ہی زیادہ گرم ہو گئے ہیں اور ہلک مار رہے ہیں اور یہ جو ہلک مار رہے ہیں اس کا کوئی آپ ہمیں ایسا علاج بتائیں کہ جو پرندہ ہے اس کی جو گرمیش ہے وہ بھی کم ہو جائے اور ہلک مارنا بند کر دے تو آج اس موضوع پہ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو فرسٹ افال ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ نئی جو ویڈیو آئے اس کی نوٹیفکیشن آپ سب دوستوں کے پہنچیں دوستو اس کے لیے اکثر دوست جو تیتر کا بلائی کا سیزن ہے وہ اپریل مائی سے شروع ہوتا ہے اور آگاست میں اس کا سیزن انڈ ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ دوست کچھ احباب کیا کرتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھ پوچھ کے گرم چیزیں دیتے ہیں لوگوں سے پوچھ پوچھ کے گرم چیزیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو پرندے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں اس کے لیے میں نے مثال کے طور پر اگر مجھ سے کسی نے پوچھ لیا میں نے بتا دیا کسی اور سے کسی اور سے دوسرے تیسرے سے یا یوٹیوب پہ اکثر بھائی جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں بینہ تصدیق کے تو اس سے ان لوگوں کا جو نئے شوقین ہوتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے وہ اپنے پرندے کو حد سے زیادہ ہیٹ اپ کر لیتے ہیں تیتر جو ہوتا ہے کرمیش کر جاتا ہے جس کے وجہ سے حلق مرنا شروع کر دیتا ہے وہ گولتا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے دو تین چیزیں ہیں آپ نے وہ اپنے پرندوں کو دینی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو ریزلٹ ملے گا اور وہ چیزیں آپ کے گھر میں ایزی لی اور آسانی سے مل جائیں گی کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں ہر گھر میں ہمیشہ استعمال ہوتی رہتی ہے اور ایک بات اور میں آپ ساتھ بھائی بتا تھا چلوں کہ اس سیزن میں کچھ دوست آپ اپنے پرندوں کو ٹیڈیاں دیتے ہیں جو مینڈک کی طرح کی ہوتی ہیں یعنی جنہیں کہ پر وغیرہ نہیں ہوتے وہ بھی بہت ہی زیادہ گرم ہوتی ہیں آپ ان سے بھی پریز کریں ہاں پروں والی دیں آپ اس کے بہت سارے فیدے ہیں ٹھیک ہے وہ کرمحض کو کم کرتی ہے تو اس کے لیے جو آج میں اس کا آپ سے دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں یا شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ نے بڑے ہی احتیاط سے سننا ہے اور پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کوئی بات میس نہ کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا لینے آپ نے تھوڑے سے چٹکی بھر سونف لے لینے کتنے چٹکی بھر سونف اور اس میں نا یہ جو ہوتا ہے دو چنے جتنی آپ مصری مصری لے لیں ٹھیک ہے جو ہم کھاتے ہیں تو مٹھی ہوتی ہے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو چیز ہے وہ آپ نے کیا لینی ہے پہلی جو چیز ہے وہ کیا لینی ہے آپ نے مصری دو چنوں جتنی دوسری سبز علیچی آپ لے لیں دو سبز علیچی اس کے جو بھیج ہے وہ نکال لیں تیسرا میں نے آپ کو جو بتایا ہے وہ کیا ہے سبز علیچی ہو گیا ایک مصری ہو گئی اور تیسرے آپ لے لیں چٹکی بھر سونف اسے آپ کسی چھوٹے سے مٹی کے برتن میں رکھ لیں جیسے پیالا ہوتا ہے اس میں رکھ لیں ٹھیک ہے تو آپ اسے ساری رات بھگو کے پانی میں رکھتے ہیں صبح اسے نا جا تیتر کی جو کپی ہوتی ہے اس میں کوئی کپڑا بھریک رکھ کے چھان کے آپ اپنے پرندے کو دیں اتنی دیں کہ آپ وہ آپ کا پرندہ پیے اگر آپ نے اسے پہلے صبح صبح پانی دیتے ہیں یا دوپہر کو دیتے ہیں یا کسی وقت دیتے ہیں تو آپ اس کو پانی وہ بلا دیں انشاءاللہ دو تین دن آپ یہ پانی بلائیں آپ کسی در حلق مارنا بھی ختم کر دے گا اور اس کی جو گرمائش ہے وہ ہنڈر پرسن ختم ہو جائے گا